بھیونڈی علاقے سے بہت بڑی خبر آ رہی ہے چار منزلہ عمارت بھیونڈی میں گر گئی ہے تیس سے چالیس لوگ ابھی پھسے ہیں پانچ لوگوں کو ملبے سے نکالا گیا ہے عمارت میں سولہ فلیکس بنے ہیں یہ عمارت بہت جر جر حالت میں تھی تیس سے چالیس لوگ ابھی بھی ملبے میں پھسے ہوئے ہیں رسکیو آپریشن جاری ہے ممبئی سے سٹے ہوئے بھیونڈی سے یہ بڑی خبر آ رہی ہے اسر کی ٹاپ سٹوری ہے جر جر حالت میں ایک عمارت بھی یہ عمارت گر گئی ہے تصویریں آپ کی ٹی وی سٹرین پر ممبئی کے بھیونڈی میں چار منزلہ عمارت گری ہے اور آپ یہ دیکھئے کہ سٹانی لوگ جو ہیں ایکسکلوزیف تصویریں صرف اور صرف آپ اپنے چینل پر دیکھ رہا ہے انڈیا نیوز پر دیکھ رہا ہے پانچ لوگوں کو ملبے سے نکالا گیا ہے سٹانی لوگ ہیں جو وہاں پر پہنچ کر کے لوگوں کی مدد کرنے کی کوشش کر رہا ہے یہ آپ الگ الگ اینگل سے آپ تصویروں کو دیکھ پا رہے ہیں انڈیا نیوز سمدھاتا آمیر زیادہ جانکاری کے ساتھ ترے ساتھ جڑے ہوئے ہیں آمیر ریسکیو آپریشن کے بارے میں بھی تازہ بیٹ کیا ہے تیس سے چالیس لوگ جو ملبے میں فسے ہوئے ہیں انہیں نکالنے کی کیا کوشش کی جا رہی ہے یہاں پہ جو جیسیدی مشین کو بلالیا گیا ہے چونکہ گلیاں تیس کنکری ہیں کہ یہاں پر نہ تو جیسیدی آ سکتی ہے اور یہ ساغن ہیں یعنی یہاں پہ جو پتر مشین ہیں بولے کے آیا گیا ہے یہ بندن جو پاس سال پہلے دمی کی راشد اور اس میں تقریباً کھولا پریوار رہے تھے تیلال ابھی یہاں پاس لوگوں کو ریکٹی کیا گیا ہے اور جو بلال ابھی خبر آدی ہے کہ ایک اٹھا سال کی جو لڑکی ہے اس کی بیڈ ہوئی ہے یہ پوچھتی ہوئی ہے کہ ایک اٹھا سال کی محیلہ اس کی موقع لے گی راشد آمیر آپ رہیے میرے ساتھ میں زیادہ جانکاری کے لیے آگے بھی ہم جڑیں گے آپ کے ساتھ نمبر کے بیونڈی میں چار منزلہ عمارت گری ہے جس کی تصویریں سرطاپ اپنی ٹیوی سٹیم پر دیکھ پا رہا ہیں یہ چار منزلہ عمارت جس کا ملبا حالانکہ جو تیس سے چالیس لوگ فسے ہوئے ہیں انہیں نکالنے کے لگتار کوشش کی جا رہی ہے جیسے بھی مشین لائے گئی ہے اور سب سے حیرت کی بات یہ ہے جیسا کہ انڈینیوز ہمارے کا آمیر بتا رہے تھے کہ محیلہ پانچ سال پہلے یہ عمارت بنی ہے اور پانچ سال میں ہی یہ عمارت زمیدوز ہو گئی پانچ لوگوں کو ملبے سے نکالا گیا ہے تیس سے چاریس لوگ ابھی بھی ملبے میں فسے ہوئے ہیں اس بڑی خبر پر اور بھی جو تازہ اپ ڈیٹ آئے گا آپ تک پہنچائیں گے